ایک تو بنے گا سیزلنگ ریڈ چکن منچورین اس میں ہم کیا کچھ ایٹ کریں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس کی کیوب کٹ آپ کو کر لینے یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے انگیدے اس میں ڈالیں گے ایک عدد انڈا یہ میرے پاس موجود ہے ایک عدد انڈا ویچ زردی دو صفیتی ہے تو بھی کام چلے گا تقریباً فور ٹیبر سپون ہم اس کے اندر شامل کریں گے میتا یہ چلا گیا فور ٹی بھی تھوڑا مجھے زیادہ لگ رہا تھا ٹو ٹیبر سپون ہم اس میں شامل کریں گے کون فار ایک اور یہ گیا دو ٹھیک ہے ڈالیں گے اس میں نمک نمک ڈالیں گے ہم زائکی کے مطابق لیکن چونکہ سوسس کا استعمال ہے تو نمک ذرا سا ہالہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہاف اور ٹی سپون اس میں ہم شامل کریں گے اس کے علاوہ ہم وائٹ پیپر پاوڈر شامل کریں گے جو کہ ہوگا تقریباً یہ دیکھیں جی وان ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا وان ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر یہ چلا گیا اور کیا ڈالیں اس میں اور کشنی ڈالیں گے اب ہم ایک کام یہ کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے مکس کرتے اور اس کو پندرہ سے بیس میٹ تال آپ اس کو رکھ دیجئے تو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا سائے گا اور یہ دیکھیں جی میں اس کو مکس کرتی ہوں تھوڑا ڈالیے گا بس میرا خیال ہے ابھی مکس کر کے دیکھ لیتی ہوں چکن کا پانی پھر انڈا بھی ہے نا اچھے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے بلکہ جو میدہ ہم نے بچایا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ چلا گیا اس میں جو لگ رہا ہے ڈال سکتے ہیں اس میں نا پھر پانی کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ہا میرا خیال ہے پانی کی یہ اسے میں نہیں ڈال دیا کہ پانی کی اس میں ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کہ یہ اچھی سی اس پہ ایک کوٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کوٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کو کیا کروں گی فوجی سپریم کوکنگ آئل کے اندر ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کر کے اس کا سوس پہنے گا سوس میں کیا کیا انگیرین ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بریک تو نہیں آگیا آپ میتف دیکھتی ہے سنی تو میں سمجھاتی بریک آگیا بریک ہے ہم بریک لیتے ہیں یہ نظروں کو پورا کر لیتے ہیں بلکل میں کہا آپ کو کلر چینج دے بہت زیادہ ہم اس کو کلر نہیں دینا پکوڑوں کی طرح ٹھیک ہے جی جب تک آپ یہ چکن پچھے سپریم کوکنگ آئل میں جالتی چاہریاں اور اسے فرائے کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے بتاتے چلے ہیں کہ مسالہ فیملی فسٹیول ایک طویل عرصے انتظار کے بعد آپ پھر سے ہونے لگا ہے آپ کے شہر لاہور میں یہ جب جب مسالہ فیملی فسٹیول ہوتا ہے لاہور سے ہی نہیں لوگ آتے بلکہ پورے پنجاب سے لوگ ملنے آتے ہیں اس فسٹیول کو انجوئے کرتے ہیں یہ واقعی بہت بڑا اور گرانڈ فسٹیول ہوتا ہے جتنے فسٹیول ہوتے ہیں پاکستان بھر میں اور دوسری جو برانڈز کروا رہے ہوتے ہیں منچورین سوس جو ہے وہ بنائے گے ٹھیک ہے میں سزلر میں دارس میں سرف کروں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا فوجی سپریم کوکنگ آئل تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گیا دو ٹیبل سپون فوجی سپریم کوکنگ آئل اب باریاتی ہم اس میں چیزیں اٹھ کریں گے جو کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گیا اس کے اندر لہسن کرش کیا وہ ادرک اس کا فلیور اس میں بہت اچھا ہوتا ہے لہسن اور ادرک دونوں چیزیں چلے گی ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں یہ چپ کیوی ہری مرچیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں سابت لال مرچیں یہ سب چلے گی ٹھیک ہے جی یہ چلے گی اب باقی اور کیا کہہ جائے گا چلے گی ٹھیک ہے چلے گالک چلے گالک چلے گالک کیا مزدار بننے والا ہے یہ اور یہ برخالے ہر گھر میں کھٹرا میٹھا سا یہ پسند کیا جاتا ہے بچے بڑے سب شوق سے کھا لیتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ کیوب کٹ میرے پاس یہ شملہ مرش ہے اس کے علاوہ کیوب کٹ یہ پیاز ہے اور یہ ہے گاجہ ٹھیک ہے نا یہ تمام چیزیں بھی اسی میں جائیں گے یہ یہاں پر رکھی ہوئے اچھا میں کام کرتی ہوں کہ اس میں صرف اور صرف میں گاجہ ڈالوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ گاجہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس لئے میں اس کو ڈال رہی ہوں تاکہ ہل اسی اس میں صافتنے سا جائے لیکن باقی دونہ چیزیں جیتنی ہے وہ میں نہیں ڈالوں گے اس کے اندر وہ ہم اس کو ایسے ہی ان میں اس کو شامل کر دیں گے ہلکا سا اس کو فرائے کر لیں گے اور ڈالیں گے اس میں یہ شگر تقریباً 1 ٹیبل سپون اب باری آتی ہے white vinegar کی یہ جائے گا اس میں 2 ٹیبل سپون یہ بھی میں اس میں 2 ٹیبل سپون شامل کروں گے آپ کو زیادہ چاہی سے آپ نے ڈیریک ڈیریک کیاپ کھول لیا ہے ادو وائٹ اس کو آپ ڈیریک کیاپ کھول لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں یہ کیاپ کھول گیا یہ چھوڑا سا یہ دیکھیں یہ چلی ساوس یہ چلا گیا آپ سے رہنا نہیں چاہیے بھئی ساری چیزیں یہ گیا اور کیا جائے گا اس میں اب باری آتی اس میں چلی گالک اور ٹیبل سپون اور ٹیبل سپون یہ موز فیوریٹ ہے بے کھولی دی ٹو پاسٹرک سوڑ کی ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون چلی گالک ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کے فریج میں موجود نہ ہو بیکل آپ کے سناکس کائم کو بیسٹ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے اور اب رمزان مبارک آرہے ہیں تو پھر دیفنیٹی آپ کے بیسٹ آپ کو دے رہا ہے گارلک انچلی کا بڑا ہی زبردستہ کامبینیشن پرفیکٹ مقدار میں چل یہ گیا اس کے اندر اچھا دونوں چیزیں میں نے ہاف آف کب ڈال دیں یہ ہو گئے اب میں اس میں کیا چیز شامل کروں گی میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی شامل کریں گے ہم اس میں اتنا آپ چاہیں تو اس میں چکن سٹاوپ بھی ڈال سکتے تقریب یہ کیا کیا فرانی درسی دانسی ہو جاتی ٹھیک ہے جی میں نے پانی ڈال دیا اس کے اندر پانی ڈال ہے میں نے اس میں 3 4 کپ کے خریب اس کو ہم مکس کرتے ایک عبال آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو تھک کریں گے تھک کرنے کے لیے کان فار میرے پار سیاں پر موجود ہے اس سم اس کو تھک کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہم اس کو سرونگ کریں گے تو سزلر کو پہلے کریں گے اور باقی یہ تمام چیزیں یہ میرے پاس جو چکن رکھی یہ بھی ڈالیں گے یہ ہم شملا میں اور یہ پیاس ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہے ڈان ہو گیا آج جی پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے سو سویت thank you so much thank you so much جناب اچھا اسی بات بہت ہی ماشاءاللہ سے ایک اسی کہتے ہیں یہ بہت ہی سیدھی سادگی سادگی اچھا اب آپ دیکھیں نہ ہو رہے نا اسی طرح سے جیسے اچھا ابھی یہ تھک بھی ہو گیا ہے اب لیکن اس میں دو چیزیں ڈالیں گے تو بہت ہی بیلنس دی ہو جائے گا اس کو میں ہٹا دیتی ہوں کیونکہ یہ ہو گیا تیار سہیے لاسٹ میں بس اچھا پچاہیں تو اس کو ہلکا سا فرائے کر دے لیکن میں فرائے نہیں کرتی ہوں میں اسی طرح سے ڈال دیتی اس سے کیا ہوتا ہے تو اسے کلر بھی مینٹین رہتے ہیں دوسری بات ہے کہ ذرا سے کرنچی نیس رہتی ہے اس کو میں ہٹا دیتی ہوں آجاتے ہیں اپنی اچھا ٹھیک ہے ڈان ہو گیا آج جہا پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملکہ انشاءاللہ ٹھیک ہے so sweet thank you so much thank you so much جناب اچھا اسی بات بہت ہی ماشاءاللہ سے اسی کہتے ہیں کہ بہت ہی سادگی سادگی اچھا اب آپ دیکھیں نہ ہو رہے نا اسی طرح سے جیسے اچھا ابھی یہ تھک بھی ہو گیا ہے اب دیکن اس میں دو چیزیں ڈالیں گے تو بہت ہی بیلنس یہ ہو جائے گا اس کو میں ہٹا دیتی ہوں کیونکہ یہ ہو گیا تیار سہیے لاسٹ میں بس اچھا آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا فرائے کر دیں لیکن میں فرائے نہیں کرتی ہوں میں اسی طرح سے ڈال دیتی اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑ سے کلر بھی مینٹین رہتے ہیں دوسری بات ہے کہ ذرا سے کرنچی نیس رہتی ہے اس کو میں ہٹا تھی ہوں آجاتے ہیں اپنی اس کو ہم reheat کر رہے ہیں صرف اس لئے کہ ہم نے اس کے اندر شملا میرش بے کل بھی ایڈ نہیں کی تھی وہ ہماری مہا پہ رکھی ہے تھوڑا سا یہ ہو جائے گا واؤ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایسی سوسی سچا لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا سوس اور ریڈیوز اس لئے ہوگا کہ ہم اس کے اندر یہ دو چیزیں اور شامل کریں گے جو کہ ہمیں بریٹ بھی لینا ہے بلکل بریٹ لے لے یہ گیا اس کے اندر یہ پیاس یہ گیا اس کے اندر شملا میرش اس کو ہم مکس کریں گے سزلر ہمارا گرم ہو رہا ہے سزلر میں ہم بعد میں سیف کریں گے ٹھیک ہے جی چانل جی مکس کر لے اوکی تو ہم بریٹ لے لے بلکل بریٹ لے یہاں سپریشا کے بہت ہی زبردست سے سٹارن بلینڈر میں موجود ہے ایک آئس کریم شیئک جو آپ نے بہت ہی زبردست سے